اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھا آباد رکھا آمین سم آمین تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنوں پھر بعد میں مجھے ریسپی میں اور باتوں میں جو ہے نا وہ بھول جائے گا میری ایک بہت اچھی بہت ہی ریگولر اور بہت ہی نائس سسٹر ہیں نام تو ان کا مجھے نہیں آتا لیکن ان کی آئی ڈی کا نام مجھے پتا ہے تو کستوری کے ان کی آئی ڈی کا نام ہے ان کی ہزبن کی نی سرجری ہوئی ہے تو آپ سب لوگوں نے ان کے لئے دعا کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہزبن کو شفائی کام لاتا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھا آمین سم آمین تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی کلفی فالودہ اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے نا میں نے جو کلف آئیس کریم ہے وہ ریڈی کرنی ہے اور اس کے بعد میں ربڑی بناوں گی ربڑی میں جو شان کا ریڈی میٹ پیکٹ ہوتے ہیں نا اس سے بناوں گی پہلے مجھے بھی بہت زیادہ بڑا جھنجٹ لگتا تھا بڑا مشکل لگتا تھا کہ یہ فالودہ بنانا نا بہت بڑا کوئی بہت ہی بڑا کام ہے لیکن جب سے ابھی میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرائی کی ہے تو جب سے میں نے یہ ٹرائی کی ہے نا شان کا ریڈی میٹ پیکٹ تو اس کے بعد مجھے بہت ہی آسان لگتا ہے بے شک آپ کے پاس یہ ریڈی میٹ پیکٹ نہیں ہے تو آپ گھر پر بھی اسی طرح کی بنا سکتے ہیں جو ربڑی ہے فالودہ کی وہ میں اس کی رسپی بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو جہاں پر سب سے پہلے نا میں نے جو کنفہ آئسکرین ہے وہ بنانی ہے اور میں نے کیا کیا کہ فور ٹو فائف ٹیبل سپن کی رہی ہوں فور ٹو فائف بریڈ کے پیسز لیے تھے اور ویڈ کارنرز جو ہے نا میں نے ان کو ذرا پیسز کر کے ڈال دیا تھا گرائنڈر جار میں اور اس کے اندر میں نے دودھ ڈال دیا تھا دودھ جو ہے وہ میں ڈبل کریم لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس ڈبل کریم نہیں ہے تو گھر کی جو بلائی والا دودھ ہوتا ہے نا وہ آپ یوز کریں تو بہت ہی اچھا رہے گا تو اس کے اندر میں نے پھر دودھ ڈال کی اس کو میں نے گرائنڈ کیا پھر بعد میں میں نے اس میں فور ٹو فائف پیبل سپن کے برابر ڈرائی ملک پاودر ڈال دیا ہے آپ چاہے تو کنڈنس ملک ڈال سکتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد شوگر جو ہے نا آپ کو اس میں شامل نہیں کرنی اگر آپ نے ڈرائی ملک پاودر ایڈ کیا ہے تو پھر آپ شوگر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں تو یہاں پر میں نے نا اچھا سا گرائنڈ کر کے ایک بیٹر سا بنایا تھا اس کے بعد میں نے ون این ہاف لٹر ملک جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ساتھ ہی میں نے پستا اور بادام اچھی طرح اچھی طرح تو نہیں لیکن تھوڑے تھوڑے ایسے کھوٹ کے نا وہ میں ڈال دیا ہیں اور تین سے چار الائشیں جو ہے نا ان کے مطلب جو چھلکا ہے وہ ریموف کر دیا تھا اور صرف دانیں جو ہے نا وہ پیس کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں شوگر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تقریباً فور ٹو فائیو ٹیبل سپون کے برابر بہت زیادہ میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بہت میٹھی آئیس کریم جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ایڈ کریں بس اس کو پکاتے جانا ہے اور اس میں سٹر کرتے جانا ہے سپون رو کیونکہ اس کا نیچے جو ہے نا یہ کیونکہ اس میں بریڈ ہے نا بریڈ آرام سے جو ہے وہ بڑی جلدی سے نیچے لگ جاتا ہے تو اس کو آپ نے مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو مکس کرتا ہے بڑا بڑا لمبا کام ہے لیکن جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ تھک کریم ملک لیں گے نا ڈبل کریم ملک لیں گے تو اور یہاں پر میرے پاس ہے جی یہ شان کا پیکٹ اچھا جو ربڑی میں نے بنائی ہے وہ میں نے سائیڈ پر رکھ دی ہے جو میں نے آئس کریم کے لیے ربڑی بنائی ہے وہ میں نے سائیڈ پر رکھ دیا اور ابھی میں فالودے کے ل یہ جو ربڑی ہے شان کی ریڈی میٹ پیکٹ اس کا وہ ریڈی میٹ پیکٹ اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف لیٹر کے برابر میں نے ملک لیا ہے اور اس کے اندر یہ پورا پیکٹ میں ڈال دوں گی یہ چیز سیم چیز جو ہے نا وہ آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی سٹی میں آپ کے ایڈیا میں یہ اویلیبل نہیں ہے شان کا پیکٹ تو کوئی بات نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ سیم چیز جو ہے نا گھر پر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ میں بڑی جلدی وہ بھی آپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے ابھی ملک لیا تھا ہاف لیٹر اور اس کے اندر میں یہ میں نے پیکٹ ڈال دیا اور پھر اس کو میں نے پکایا ہے تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے گا تھوڑا سا مطلب اتنا گاڑا ہو کہ آہ بہت مطلب بہت رنی رنی نہ ہو دیر میں میں نے جھاڑو لگا لیا سفائی کر لیا ابھی موک کرنا ہے اور میں نے سوچا میں آپ کو دکھاتی ہوں ویدر اب جو ویدر ہے نا وہ اس طرح رہتا ہے سورج جہنم نہیں آتا خریف سٹارٹ ہو گئے اور کبھی کبھی یہ سے ہلکی سی جو ہے نا تھوڑی سی دھوپ آ جاتی ہے بلکو ہلکی سی اور پھر اس کے بعد اور اتنی ماشاءاللہ سے ہوا چل رہی ہے تو بس یہ سارا کام تو کر لی ہے میں نے اب موک کرنے اس کے بعد تو ربڑی جو ہے وہ میں نے ریڈی کر کے رکھتی تھی اور تھنڈی کر دی تھی تاکہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ تھنڈی ہو جائے صبح صبح کا ٹائم تھا اور ہمیں میں نے کہا کہ شام تک جو ہے نا یہ سارا کچھ ریڈی ہو جائے تو اچھا ہے اگر آپ صبح بنا کے رکھیں گے تو کافی دیر جب فریج میں رہتی ہیں نا یہ چیزیں تو پھر بہت زیادہ مزیدار قسم کی جو ہے نا وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ تھنڈی ہی چاہیے ہوتی ہیں اور یہاں پر میں نے ابھی کریم لی ہے ویپنگ کریم اور اس کو میں نے ابھی ویپ کرنا ہے تو اس کو اچھا سا ویپ کریں گے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتی بلکل اور اندر پیکس بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر میں اس کو اسٹاپ کر دوں گی اور فر میں اس میں بیٹر جو ہے جو میں نے بناکے رکھاتا جو میں نے ربری بنائی تھی آئیسکیم کیلئے میں نے اس میں ڈال دینی ہے آئیسکیم کے لئے ربری بنائی تھی اس میں 17 میں ہی ہمیں ڈال دیئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ربری بن اللیتے ہیں جب ربری ریڈی ہو جاتی ہے نا تو پھن اس کے بعد بتا ہے اس کو پککائے نڈیکجھے ٹھوٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بلکل پکتے نہیں ہیں بلکل گلتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا مطلب ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الگ الگ سا رہتا ہے تو میں نے ساتھ میں ہی ڈال دی تھے میں نے کہا چلو ان کا ٹیسٹ بھی نا آئسکرین کے اندر شامل ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ بعد میں بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں مکس کر رہی ہوں تو مکس کرتے ساتھ ہی جو ہے نا اس کے اندر آئسکرین کے اندر آپ کوٹ کے وہ ڈال سکتے ہیں یا کرچ کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر بس میں نے ساری جو ربڑی تھی وہ میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہے اور پھر اس میں میں نے تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالیا ہے تقریباً ون ٹیل سپون کے برابر اس میں کیوڑا ایسنس میں نے ایڈ کیا ہے اچھا اس میں کرین جو ہے وہ میں نے ون کپ لی تھی اور پھر ہاف کپ سے تھوڑی سی کم جو ہے نا وہ میں نے مزید لی تھی تو آپ اگر جائیں تو ٹو کپ کے برابر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریم لیکن وہ کافی زیادہ پھر اسی حساب سے جو ہے نا پھر آپ کو ربڑی بھی بنانی پڑے گی اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ پھر آپ کو مطلب کافی ساری آئس کریم جو ہے اس کی بن جائے گی تو یہاں پر ابھی میں نے اس کو ائر ٹائٹ باکس میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اچھی طرح ٹیپ کیا ہے دو تین بار اس کی اوپر ابھی میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دینا تھوڑی دیر کے بعد تقریباً فور ٹو فائو آرز کے بعد یا ٹو آرز کے بعد کہلیں کہ میں نے اس میں نا سپون دوبارہ سے مکس کرنا اس کو تاکہ کرسٹلز جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہ بنیں بسی مجھے تھوڑے سے کرسٹلز چاہیے اس طرح کہ جیسے کلفی میں ہوتے ہیں نا کلفی میں پھر بھی تھوڑی تھوڑی آئس ہوتی ہے تو اس طرح سے مجھے یہ آئس کریم چاہیے کیونکہ میں نے فائلودے میں یوز کرنی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے ابھی اس کو نکالا ہے بلکل یہ ریڈی ہو گئی تھی میں نے مکس کر لیا تھا بہت میں میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی تو وہ میں نے مطلب ٹو آرز کے بعد میں نے نکال کے اس کو نا اچھا سا مکس کر لیا تب دوبارہ سے اور پھر رکھ دیا تھا اور یہاں پر نا میں نے لیے ہیں بیزل سیڈ جس کو ہم تکملنگا بھی کہتے ہیں تکملنگا بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے پتنے بہت سارے نام ہیں لیکن انگلیش میں اس کو بیزل سیڈز کہتے ہیں تو اس کے اندر میں نے روح افزا مکس کر دیا ہے اور ابھی جو ربڑی میں نے ریڈی کی تھی وہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے بڑی زبردست قسم کی اور تھک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار قسم کی تھک بھی ہو چکی اور تھنڈی بھی ہو چکی ہے تو آپ کیا کروں گی کہ میں نے کپ لیا ہے یہ میں نے بس ایسے پریزنٹیشن کے لیے لیا ہے ویسے میں نے بول میں ان کو ریڈی کرنا ہے تو کپ جو ہے نا میں نے ایسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑے سے بیزل سیڈ والا یہ جو مکسٹر جو ہے وہ ڈالا تھا اس کے بعد آئس کیوبز ڈالی تھی دو سے تین اور ابھی میں نے اس میں ڈال دینی ہے آئس کریم آئس کریم بہت ہی مزے کی بڑی زبردست قسم کی ریڈی ہوئی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر اس میں کرسٹلز ہیں لیکن بہت کم ہیں بہت کم ابھی اس کو تھوڑا سا اور رکھتی تو پھر اس میں اچھے خاصے جو ہے نا کرسٹلز بن جانے تھے کیونکہ اس کو میں نے بنایا ہی اس طریقے سے ہے تاکہ وہ کلفی والا جو ہے نا وہ ٹیکسٹر مجھے مل جائے تو بس اس کے اوپر ابھی یہاں پر بیزل سیڈ کا یہ جو مکسٹر ہے یہ میں ڈال دوں گی اور اوپر پستہ بادام کیشیو نٹس یہ ساری چیزیں اس کے اوپر گارنش کر دوں گی اور یہ بالکل اس طرح بنتا ہے جیسے آپ بازار سے کلفی فالودہ لے کے کھاتے ہیں اسی طرح قبل کے گھر میں تو اس سے بھی زیادہ اچھا صاف ستھرا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے گارنش کر دیا ہے اور یہ سستے میں آپ کو پڑھتا ہے ضرور گھر پر بنائیے گا اس کی ریسپی جو شان کا یہ پیکٹ ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو دوں گی کہ گھر پر کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بس یہ میں نے ہم نے بنایا ہم نے کھایا بڑا انجائے کیا الحمدللہ بہت مزے کا بنا تھا ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر کرے نہ کریں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی ایک اچھا سکیا کریں تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ جو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا دعومیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ